رات کی سیاہی دیرے دیرے ہر طرف پہن رہی تھی آسمان پر چھائے ہوئے بادل گرجتے اور بجلی چھمکتی جیسے کسی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایک ہلکی سی دند پورے علاقے کو اپنے گرفت میں لے رہی تھی جس میں سے دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حسین نامی شخص جس کا جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا اس نے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کے میران راستے پر داڑی چلا رہا تھا حسین کا دل تیز تیز دڑک رہا تھا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ اس علاقے میں لوگ پرسرار طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشے کئی دنوں بعد ایسی حالت میں ملتی ہے کہ کوئی دیکھنے کی حمد نہیں کرتا گاڑی کے انجن کی آواز گونچتی آواز انجن کی اوجتی ہوئی آواز حسین کے انتر ایک عجیب سی بیچینی پیدا کر رہی تھی ایک گناہ سایہ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے سے گزر گیا اور حسین نے تیزی سے برینگ لگا دی اس کے دوستوں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا حسین نے شیشے کی طرف دیکھا اور دیرے سے کہا تم لوگوں نے وہ سایہ دیکھا سب نے ایک دوسرے کی طرف عیرت سے دیکھا لیکن کوئی کچھ بول نہ سکا ان کے چہرے اوف سے سفید ہو چکے تھے حسین نے گاڑی دوبارہ چلائی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ جن دس جن یہ سفر ختم ہو جائے راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور دند میں لپتا ہوا سناٹا ہر لمحہ گیرہ ہوتا جا رہا تھا اچانک ان کی گاڑی کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک پرانا کندر نظر آیا جو دند میں دیرے دیرے اوپر رہا تھا اسے ان نے گاڑی روک دی اور بقایا دوستوں کی طرف دیکھا سڑ کے دن خوف سے لرز رہے تھے لیکن کوئی بھی کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں تھا گاڑی سے اترتے ہی انہیں سرد ہوا کا ایک جون کا محسوس ہوا جس میں جیسے کسی کی چیخوں کی آواز بازگست کر رہی ہو اسے ان نے کندر کی طرف ایک قدم بڑھایا تو اسے ایسا نگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کڑا اسے دیکھ رہا ہو اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا یہ جگہ ہمیں کیوں بھولا رہی ہیں ان دوست نے نرستے ہوئے آواز میں حسین سے پوچھا حسین نے آگے بڑھتے ہوئے سرگوشی کی یہی تو معلوم کرنے آئے ہیں ان کے قدموں کی آواز پوچھتی ہوئی کندر کی آموشی کو چھیرتی جا رہی تھی ہر قدم کے ساتھ ان کا دن جیسے ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ دند میں چھپی کوفناک حقیقت کی طرف بڑھتے جا رہے تھے حسین اور اس کے دوستوں نے جیسے ہی کندر کے اندر قدم رکھا ایک عجیب سی سرگی نے ان کے جسموں کو گیر لیا اندر کی فیضہ کچھ مختلف سی تھی جیسے وہاں موجود ہوا بھی سوگوار ہو دیواریں پرانی ٹوٹی پوٹی اور کائی سی لپٹی ہوئی تھی جن پر کئی سالوں سے کوئی روشنی نہیں پڑی تھی کندر کے اندر عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھی جیسے کوئی دور کہیں سرگوشی کر رہا ہو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے حسین نے آگے بڑھ کر ایک ٹوٹی ہوئی سیڈیو کی طرف اشارہ کیا جو تیخانے کی طرف جا رہی تھی دوستوں میں سے ایک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا ہمیں واپس چلنا چاہیے یہاں یہ جگہ بہت خطرنا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے مگر حسین نے اس کی بعد نظرانداز کی اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا سیڈیو پر قدم رکھتے ہی حسین کو لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہے تیخانے میں قدم رکھتے ہی ایک ناقابل خوف نے انہیں گیر لیا وہ ساتھ سے روک کر ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے تیخانے کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آہستہ آہستہ قل رہا تھا جیسے انہیں اپنے اندر بلانا چاہ رہا ہو دروازے کے پار ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قدیم تحریریں اور قدیم زبان وہ کچھ لکا تھا حسین نے ایک پرانی میز پر نظر ڈالی جہاں کچھ عجیب سا سامان پڑا ہوا تھا جن میں سے ایک لوہے کا چھوٹا سا ڈپا پڑا ہوا تھا اس نے وہ ڈپا کھولا اور اس کے اندر کچھ ایسا پڑا ہوا تھا کپڑا جو خون سے بڑا ہوا تھا اور اس کپڑے میں لپٹا ہوا ایک کھنجر تھا حسین نے کھنجر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھانے لگا حسین لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہو جہاں چیکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے اور کوئی سیاہ سایا ان کا پیچھا کر رہا تھا دوستوں نے حسین کو جنجوڑا تو وہ عوش میں آیا اس کے ہاتھ میں وہ کھنجر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چھمک تھی یہ سب کیا ہے ایک دوست نے گھبرا کر پوچھا حسین نے کھنجر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے کے لیے مڑے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کمرے میں پرسرار اسی گوجھنے لگی وہ سب دروازے پر دکھلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دروازہ جیسے کسی نے بند کیا ہو اور اسے پکڑ گے رکھا ہو اچانک تیخانے کے کونے سے ایک سایا نبودار ہوا جو آہستہ آہستہ ان کے پاس آنے لگا اس کی آنکھیں سرک انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے قدموں کی چاپ جیسے زمین میں زلزلہ پیدا کر رہی تھی حسین اور اس کے دوستوں کے دن خوف سے لرزنے لگے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کا سامنا اس دند میں چھپے قاتل سے ہونے والا ہے تیخانے کے اس اندیرے کمرے میں وہ سایا دیرے دیرے حسین اور اس کے دوستوں کے قریب آ رہا تھا اس کی سرخ تیز چمکدار آنکھیں جیسے ان کے وجود کو چھیر رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ حسین کے دل میں خوف مزید گہرہ ہوتا جا رہا تھا دوستوں کے چہرے حد سے زیادہ خوف زدہ تھے اور ان کے ہاتھ پیر لرز رہے تھے یہ کیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ایک دوست نے گبراہٹ سے چھیختے ہوئے کہا مگر دروازہ بند تھا اور ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا حسین نے خنجر کو وضبوطی سے پکڑ لیا گویا وہ اس کوفناک مخلوق سے بچاؤ کا ہوا ہے وہ آئیت سہارا تھا سایا جیسے ہی قریب آیا حسین نے دیکھا کہ وہ صرف ایک دندلی شکل نہیں تھا بلکہ ایک مکمل انسان تھا جس کے کپڑے خون آلود تھے چہرے پر وہ ویشتنا مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک ویشتنات چھمک تھی وہ شخص آہستہ سے اسا اور اس کی اسی اتنی سرد تھی کہ سب کے جسموں میں سنسناہٹ دوڑ گئی تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اس نے ایک ایسی آواز میں پوچھا جو سننے والوں کے کانوں میں سیدھے ہتر رہی تھی جیسے کسی پتر سے رگڑ کر آ رہی ہو حسین نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کے الفاظ جیسے ہی انک میں ہی پس گئے ہو اس نے دوبارہ عمد جمع کی اور بولا ہم صرف دیکھنے آئے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی ہے وہ شخص جو اب تک انس رہا تھا آچانک سنجیدہ ہو گیا اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک نفرت ابر آئی تم لوگ یہاں نہیں آنا چاہتے تمہیں نہیں آنا چاہیئے تھا تم یہاں آئے ہو سب سے بڑی غلطی کی ہے یہاں صرف موت کا راج ہے اس نے خنجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ خنجر میرے خاندان کی لانت ہے جس نے مجھے بھی موت کے بعد اسکنڈر کا قیدی بنا دیا حسین اور اس کے دوست انک دوسرے کی طرف عیرت سے دیکھنے لگے وہ شخص بتانے لگا کہ وہ ایک قدیم قاتل تھا جس نے اپنے دشمنوں کو اسی خنجر سے موت کی گاڑ اتارا تھا اور مرنے کے بعد اس کی روح اسکنڈر میں قید ہو گئی جب بھی کوئی خنجر اٹھاتا ہے میری روح اس کے ساتھ بن جاتی ہے اور وہ میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتا اچانکہ حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے سائے ابرتے ہوئے نظر آئے جیسے وہ بھی کسی خنجر کی گرفت میں آ رہا ہو اس کی آنکھیں دیرے دیرے بدننے لگے اور وہ خود کو سمالنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کے ہاتھ کی نرزش تیز ہوتی جا رہی تھی اب تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے اس شخص نے کہا تم سب میری قیدی ہو اب تم سب میرے قید میں ہو چکے ہو اور اس خنجر کے وارض بن چکے ہو جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہیں حسین اور اس کے دوستوں کے ارد گرد ایک سیاہ دند نے انہیں جگڑ لیا اور وہ سب ایک ویشدناک شیخ کے ساتھ غائب ہونے لگے جیسے کبھی تے ہی نہیں حسین اور اس کے دوست دند میں غائب ہو چکے تھے لیکن ان کی چیخوں کی بازگست کندر کے اندر گونج رہی تھی جیسے یہ دیوارے ان کی موت کا اعلان کر رہی ہو جب دند چھٹی تو حسین نے خود کو ایک عجیب و غریب کمرے میں پایا جو پہنے سے کہیں زیادہ ڈراؤنا تھا کمرے کی دیواروں پر خون سے لکیرے بنی ہوئی تھی اور ہر جگہ عجیب و غریب انامت درج تھی حسین کے پاس وہیں خنجر تھا اور اس کے ہاتھ لرس رہے تھے اس کے ارد گرد کچھ نہیں تھا سوائے اس خاموشی کے جو اس کے دل کی دڑکن کو اور زیادہ تیز کر رہی تھی اچانک ایک باری قدموں کی چاپ سنائی تھی جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی خون آلود شخص اس کے سامنے کھڑا تھا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ایک درد بھی تھا جیسے وہ حسین کو کچھ بتانا چاہتا ہو تم نے خنجر اٹھا لیا تو تمہیں اب حقیقت جاننی ہوگی اس شخص نے آہستہ سے کہا اسے انہیں کابتی آواز میں پوچھا کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے اس شخص نے ایک گینی سازنی اور کہنے لگا میں زاہد ہوں ایک زمانے میں اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا میں نے اپنے لالز اور نفرت کی آگ میں بے گناہوں کا خون بہا دیا اور اسی خنجر سے ان کی زندگیوں کو ختم کیا میرے گناہوں نے مجھے ایک ایسی لانت میں ابتلا کیا جس سے میں مرنے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکا زاہد کی آنکھوں میں آنسو آگئے مگر وہ ہسنے لگا یہ خنجر جس کے ہاتھ آتا ہے اس کی روح میری قید میں آ جاتی ہے اور وہ میرے گناہوں کا وارث بن جاتا ہے تم بھی اب اس لانت کا حصہ ہو اور جب تک تم اس خنجر کو اپنے خون سے نہ دولو تم اس جگہ سے نہیں جا سکتے حسیند کا دن خوف سے کام پر رہا تھا لیکن اس نے حمد کر کے پوچھا تم کیا چاہتے ہو زاہد نے دیرے سے کہا یہ خنجر مجھے آزاد کرے گا لیکن اس کی قیمت ہے تو میں اپنی روح کے ایک حصے کو اس خنجر میں قید کرنا ہوگا تب ہی میں اس قید سے آزاد ہو سکوں گا حسیند سمجھ گیا کہ اگر اس نے زاہد کی بات مانی تو وہ خود ہمیشہ کے لیے اس لانت کا حصہ بن جائے گا مگر اگر مگر اگر وان نہ مانی تو شاید اس کا اور اس کے دوستوں کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اس کے دن میں خوف اور بیبسی کا توفان اٹھا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسانی سے آر نہیں مانے گا اگر تم آزاد کرنا اگر تمہیں آزاد کرنا ہے تو مجھے اور میرے دوستوں کو پہلے آزاد کرو حسین نے ایسا کہا زاہد نے ایک بیانہ مسکرات کے ساتھ سر ہیلایا یہ تمہاری آخری خواہش ہوگی لیکن یاد رکھو اس کہانی کا انجام تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ اس لانت سے ہوگا جسے تم نے بیدار کیا ہے اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی اور حسین وہ اپنے اندر ایک شدید درب محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی روح کو چھیر رہا ہو وہ سمجھ چکا تھا کہ اب کیل ختم ہو چکا ہے لیکن وہ پھر بھی ابھی اپنی قسمت سے لڑنے کے لیے تیار تھا حسین کے جسم میں عجیب سی سنسناہر دوڑ رہی تھی اور وہ اے غیر مری طاقت کے زیر اثر خود کو بے بس محشوس کر رہا تھا زائد کی باتوں نے اسے گہرے اندیرے میں دگیل دیا تھا مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ کیا واقعی کوئی راستہ ہے جس سے میں اور میرے دوستوں کو یہاں سے نکال سکو زندہ زائد نے آگے بڑھ کر خنجر حسین کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے چیرے پر خوفنا مسکرات نظر آ رہی تھی یہ خنجر تمہارے خون کا طلبگار ہے اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ یہ تمہاری روح کو بھی قید کرنے ایک آخری موقع ہے جس سے تم بچ سکتے ہو حسین نے سمل کر پوچھا کیا مطلب زائد نے خنجر کو گماتے ہوئے کہا اگر تم اپنی سب سے بڑی خوفناک یاد کو اس خنجر کے آوانے کر دو تو شاید تم یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن یاد رکھو تمہاری وہ یاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اس کا اثر تمہاری زندگی پر زندگی پر بھی ہوگا حسین کو ایک لمحے کے لیے یہ سن کر ایرانی ہوئی وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنی کسی خوفناک یاد کو قربان کرے تو کیا اس کا کوئی مطلب ہوگا کیا وہ واقعی اس لانت کے لانت سے بچ سکتا ہے لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا زائد کی نظریں اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی جیسے اس کی ہر سوچ کو پڑ رہی ہو اچانک حسین کے دماغ میں اس رات کا منصر آیا جب اس کا سب سے قریبی دوست ایک حادثے میں مارا گیا تھا اور اس کے سامنے اس نے آخری سانسے لی وہ منصر اس کے لیے ہمیشہ خوف اور درد کا سبب رہا تھا اس نے گہری سانس لی اور خنجر کو زائد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں اپنے اس سیاد کو پربان کرنے کے لیے تیار ہوں جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا زائد میں خنجر پگڑا اور اس کی تیز دار پر انگلی پیری جیسے ہی فون کے کترے خنجر پر گرے ایک شدید روشنی کمرے میں پیل گئی دیواروں پر ابرتی ہوئی سایدار شکنے چیخنے لگے اور کمرہ تیز ہوا کے جونکوں سے گونجنے لگا زائد کی مسکرانت غائب ہو گئی اور اس کے چہرے پر سکون کی ایک جلک آ گئی جیسے وہ آخر کار اس قید سے آزاد ہو رہا ہو کمرے کی دیواریں پٹنے لگے اور ایک خوفناک دماغے کے ساتھ سب کچھ ٹوٹنے لگا حسین نے اپنے آنکھیں بند کر لیے اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ اور اس کے دوست باہر کلے آسمان کے نیچے تھے کندر کے باہر کھڑے تھے دند چھٹ چکی تھی اور صبح کی روشنی چاروں طرح پیلی ہوئی تھی سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی بچ کر باہر نکل چکے ہیں حسین نے اپنے آج کی طرف دیکھا جہاں انجر کی معمولی سی لکیر باقی تھی لیکن وہ انجر کئی نظر نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا تھا ایک دوسر نے دیمی آواز میں پوچھا حسین نے آسمان کے طرف دیکھتے ہوئے کہا شاید وہ ایک لانت تھی جو ختم ہو چکی ہے مگر اس کہانی کا اقتطاب ہمارے بس میں نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا زاہد کی کہانی ختم ہو چکی تھی مگر اس کنڈر کی تاریخ میں ایک اور باب لکھا جا چکا تھا جہاں حسین اور اس کے دوستوں نے اس پرسرار قاتل کی قید سے اپنی زندگی آزاد کروائی مگر اس تجربے نے ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ دیا دوستوں کہانی ختم ہوئی اگر اچھی لگی احمد ویلیچ ون چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں